بیہار کے اوپنے مکہ مندری سوسیل موڈی کے بیٹے اتکرس کی اگلے مہینے ہونے والی سادھی کو لے کر پچھلے کچھ دینوں سے روز بیانبازی ہو رہی ہے اس بیوات کی شروعات تیس پرتاب یادو نے کی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک کاریکرم کے دوران کہا کہ اگر وہ سوسیل موڈی کی بیٹے کی سادھی میں گئے تو وہ گھر میں گھس کر سوسیل موڈی کو ماریں گے رہیوار کو یہ خبر سامنے آنے کے بعد ہی تیس پرتاب کی دھمکی کے بعد سوسیل موڈی نے سادھی کا وینیو بدل دیا ہے راجت ادھیکش لالو یادو نے یہ کہہ کر چھٹکی لی کہ آخر کار تیس پرتاب کے فکارنے بھر سے سوسیل موڈی ڈر گئے لالو نے کہا کہ سوسیل موڈی چھاتر سنگ کے سمیہ سے ڈر پوک رہے ہیں حالانکہ لالو یادو نے سوسیل موڈی کو یہ بھی کہا کہ سادھی بیان آرام سکیجئے آپ کا بیٹا میرا بیٹا ہے وہی سوسیل موڈی نے اس پر اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اب اس ویواد کو زیادہ تل نہیں دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لالو یادو اور ان کے سمرتکوں پر آپ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے سوسیل موڈی کے انوصہ سرکچہ کارنوں سے سادھی کا وینیو بدلنا پڑا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ جب لالو یادو اپنی بیٹی کی سادھی پٹنا میں کرتے تھے تب لالو کے سالے اور سممندی لوگ سورم سے نئی گاڑے اٹھا کر لے آتے تھے اور ان کے خلاب کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی تھی تیج پرطاب یادو کے بیان کے بارے میں سوسیل موڈی نے کہا کہ راجت ادھیکش لالو یادو یا تیجسوی یادو کسی کو ان کے اس بیان کی نندہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی